موسیقی پنجاب میں کرونا صورتحال بہتر ہونے پر پندرہ ستمبر سے سکول کھول دیے جائیں گے صوبائی وزیر تعلیم مراد راست کا چھوٹے پر بیغام صوبائی وزیر مراد راست کہتے ہیں کہ کرونا وارش کی صورتحال کو محکمہ تعلیم جو سانہ کی بنیاد پر موریٹر کر رہا ہے ایسو پیس کے مطابق سکول کھولے جائیں گے پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کے اعلان پر بچے خوش ہو گئے ساتذہ کی کرونا سپیس پر عمر درامت کرنے کی یقین دہانی بچوں کا کہنا ہے کہ چھٹیوں میں ٹیچرز اور کلاس کے دوست بہت یاد آتے ہیں سکول جا کر بہت خوشی ہوگی حکومت نے عید الازہ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا کرونا صورتحال میں عید پر جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دن سرکاری چھٹیاں ہوگی غیر ضروری سفر سے روکنے کے لیے اضافی تاتلات نہیں دی جائیں گی روہ بھرس عید الازہ جمعہ کے روز ہونے کا امکان ہے ساتھی آمد آمد مولدان میں مویشی منڈیاں سجنا شروع نشتر ٹو سائٹ شیرشاہ ٹول پلاسا اور فاطمہ جناہ ٹاؤن پیس ٹو میں منڈیاں لگا دی گئیں سرائی کی عوام جانوروں کی خرید و فروفت کے لیے سب سے بڑی منڈی بلیل پور کا عروف کرنے لگے منڈی میں داخل ہونے والے ماس کا استعمال لانسلی قرار بہاولپور میں عیدے قربان کے جانور مویشی منڈیوں کی زینت بننے کو تیار بڑے اور چھوٹے جانور آئندہ منگل اور بودھ کو مویشی منڈیوں کی زینت بنیں گے مارکان اپنی مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے سرگرم شہر میں چار اوریجن بھر میں ستائیس مویشی منڈیاں سجیں گی خریدار سستا جانور لینے کے منتظر بیوپاری مہنگے جانور بیشنے کے لیے پورا سکتے ہیں بکرہ عید کی آمد میں چند روز باقی رہیمیار خان میں شہریوں نے مقامی مویشی فارمز پر موٹے تگڑے خوبصورت اور مرافعہ بریٹس میں ایک اربانی کا جانور خریدی کی تلاش شروع کر دی جانوروں کی خریدوں فروف کے دوران ریٹس کی بحث بھی دیدنی خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور پسند آئے مگر ریٹس کے لیے جیب جواب دے گئی بڑی عید آنے کو بہاولپور میں کرونا کے باعث لوگوں کی قوتیں خرید میں کمی شہریوں نے تحال جانور نہ خریدے بیوپاری پریشانی کا شکار ایک سو ساکھ روپے فیمن پر روکھنے والا چارہ بھی سو روپے فیمن میں بکھنے لگا دیجی خان میں عید الازہ کی تیاریاں دو رو شور سے جاری کیٹل مارکٹ ماریزمنٹ کمپنی کا ڈیویشن بھر میں کیٹل سیلز پوائنٹس کے لیے جگہ کے تائین پر غور ایمڈی کمپنی یونس کیتران کے مطابق سیلز پوائنٹس پر بڑے جانور کی پانچ سو اور چھوٹے جانور کی سو روپے سرویس پیس رسول کی جائے گی ادھر رہیمیرہ خان میں عید الازہ پر مویشتی مجنوں کے نکات پر سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری محکمہ خزانہ نے عید الازہ پر تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس دینے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تنخواہیں ستائیس جولائی کو ملازمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے احکامات جاری ایڈوانس تنخواہیں ملنے کے فیصلے پر سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دور گئی بہاولپور کا سب سے بڑا زبا خانہ حکومتی توجہ کا منصف ظلہ میں سرکاری سطح پر سہتمند گورت سپلائے کرنے والا زبا خانہ ٹوٹ پور کا شکار امارت جی خستہ حال کے ساتھ مشکلات سے دو چار حکومت سے سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ صرف بہاولپور میں بنے گا سابق صبائی وزیر خوراق سمیلہ چوہدری کی گفتبو کہتے ہیں سیکریٹریٹ کا قیام بہاولپور کے عوام کی تقدیر بدل دے گا سیکریٹریٹ کے بیلزنگ این ایچ اے روڈ پر بننا مناسب ہوگا بہاولپور میں جنوبی پنجاب صوبے کا سیکریٹریٹ بننے پر عوام کی خوشیدید بھی شہریوں کا کہنا ہے کہ اب کاموں کے لیے مولتان اور لاہور نہیں جانا پڑے گا صوبہ بہاولپور نظر ہی جنوبی پنجاب صوبے کا سیکریٹریٹ تو ملا حکمرانوں نے وعدہ پورا کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کو نا اہل قرار دلوانے کی درخواست پر سمات عدارتی درخواست کے قابل سمات ہونے کے بارے میں دلائل کی تیاری کے لیے درخواست گزار کے وکیل کو مزید محلت دے دی سمات گرنیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل شیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تائنات کی خلاف درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر کرے کے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی لاہور ہائی کورٹ میں کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست پر سمات کمیشنر اور ڈی سی افسران کی عدالتی اختیارات بارے نوٹسپیکیشن موثل عدالت نے انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک کیا ایڈوکیٹ جنور پنجاب سمیت دیگر کو نوٹسز جاری جواب طلب کیا تحریک انصاف کی حکومت مرگی انڈوں اور بھینسوں سے شروع ہوئی روشنی کی تیز رفتاری پر آ کر ختم ہو گئی جو گھوڑا لے کر آئے وہی چل نہ سکا دیویشن صدر پی ایم اے اے پی ایم ایل این نور الحسن کے پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کے لشتر بولے مسلم لیگ نون کی قیادت کو سازوشے کر کے ختم کیا گیا جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں سولر سے بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ نامکمل دو ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود سکولوں کے بجلی سولت اور منتقل نہ ہو سکی مولتان کے چھے سو چالس سکول سولر سسٹم کی سہولت سے محروم صرف چار سو بیس سکول میں ہی سولر سسٹم لگایا جا سکا لئیہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہروں کی مشکلات میں اضافہ کر گیا شہر میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دہاز میں آٹھ سے دس گھنٹے بشلی بند شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بہران کو نہ روپ سکے لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے بہاول پور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاں مہنگے داموں ملنے لگیں علاقہ بھٹا نمبر ٹیم پر کارم یوٹیلیٹی سٹورز فرنچائز پر ریٹ لے سکائب فرنچائز ہولڈرز یوٹیلیٹی سٹورز پر شینی مارکٹ ریٹ پر بیسے لگے ریجنل مینجر یوٹیلیٹی سٹورز کا کیمبر پر موقع پر لے سنکار ایدو لہزار سے قبل بہاول پور کے یوٹیلیٹی سٹورز سے مسالے غائط سٹورز پر الائچی سورپ میٹ سمیت دیگر مسالہ جات کی کمی یوٹیلیٹی سٹورز نے قیمتوں میں اضافہ کرنے کے باوجود سٹورز پر مسالہ جات دستیاب نہ کیے سٹور انچارڈز کو کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں تمام مسالے سٹورز پر دستیاب ہوں گے گرام فروشوں اور منافق خوروں کی شامت آگئی کمیشنر مولدان شانر الحق انیکشن منافق خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے ادھر ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد امجد شیف ترین کا بھی گرام فروشن کے خلاف گھیرہ تنگ زرہ بھر میں چینی ستر اور دیس کلو آٹے کی قیمت آٹھ سو ساٹھ روپے یقینی بنانے کی ہدایت کر دی پنجاب پوڈ آتھارٹی کی غلا منڈی مولدان سمیت لیڈر ازلام نے کاروائیاں جاری چودہ ہزار ایک سو پانچ لیٹر ناکس آئل برامد گیارہ ہزار لیڈر غیر میاری دو تلف مختلف پوڈ پوائنٹ کو فیل کرنے سمیت سچاس ہزار روپے کے جرمانے بھی آئید کیے گئے مولدان کے باہر لاش نہ ملنے پر ورسہ سراپا احتجاج نشتر انتظامیوں اور ڈاکٹرز کے خلاف شدید ناربا سکی مظاہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کا مریض کہہ کر لاش نہیں دی جا رہی ڈاکٹرز کی جانت سے کرونا کی پوزیٹیو رپورٹ بھی نہیں دی گئی لاش واپس کرنے کا مطالبہ کیا مہنگائی کم کرو تنخواہیں بڑھاؤ مولدان میں ایپا سے زرہ تمام سرکاری مرازمین کا سڑکوں پر احتجاج حکومتی پالسنگ کے خلاف ناربا سکی گئی مظاہرین کی جانت سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا رحیمیار خان میں ریس کی روڈ پر سیورش کے ناقص انتظامات چھڑک گندے پانی کا تالاب بن گئی ریسٹوئرز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ بھی خاموش سماشائی شہریوں کا انتظامیوں سے فوری عمل اقدامات کرنے کا مطالبہ لودرا میں رہائشی آبادیوں کے قریب بنائے گئے کنٹرول شیڈ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے تاپون سے پریشان علاقہ مکینوں کا ناف پکڑ کر احتجاج کہتے ہیں کمیشنر ملتان اور متعلقہ حکام اس عذیت سے سکارہ دلوائیں دسٹرٹ آفیسر محول یاد کا کہنا ہے کہ شہری کی درخواست پر وزر کیا ہے عبادی تک تاپون نہیں پہنچ رہا خانے وال میں روحی بنا تاجروں کی آباس کیف امانت سوڑ کی ناکارہ سیوریش رائن کا درینہ مسئلہ ہوا حل ڈیپٹی کمیشنر آغا زہیر عباد شرازی نے خصوصی گرانٹ سے پائپ لائن تبدیل کرنے کا کام شروع کروا دیا تازر خوش روحی کا شکریہ ادا کیا نیا والی کی پیسی لیسا خیل کے علاقہ کمر مشانی کچھا میں دریائے کچھاؤ سینکڑوں اکر درائی ارازی غریب کسانوں کے گھر اور چیوپل دریابورٹ ہو گئے مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے متاثرین کا علاہ حکام سے بند باندنے کا کام شروع کرنے کا مطالبہ پورٹ ادو میں دریائے سین تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی آمد دو لاکھ سولہ ہزار کیوسک ریکارڈ پانی کا اخراج ایک لاکھ نبے ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا چھے موازات تریاب آنے پر متاثرین کو مشکلات لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دریائے پانی اوبور کرنے لگے مزفرگرڈ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزار نے رنگپور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی منظوری دی ایم پی ازر عباس چانڈیا نے کہا کہ رنگپور مزفرگرڈ شہر سے ستر کلومیٹر دور ہے ریسکیو سینٹر وقت کی ضرورت ہے علاقی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا احمد پور شرکیا میں نادرہ ریجسٹریشن سینٹر نئی بیلڈنگ میں منتقل شاکت آباد پولونی پورڈ کلپ کے قریب نئی بیلڈنگ میں باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ائر کنڈیشنل ہار نے ایک سب پچاس افراد کے بیٹنے کی گنجائش شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹوکن پروسس کا طریقہ آن لائن اور انتہائی آسان ہے درپیش مشکلات ختم ہو جائیں گی ریلوے انتظامیوں نے گریڈ سترہ اور اٹھارہ کے تین افسران کے تقرروں تبادلے کر دیا ڈیویجنل ٹیلیکوم انجینئر عبرار محمد سیال کا کراچی سے ملتان تبادلہ کر دیا اسسسنٹ ٹیلیکوم انجینئر ذکی نوازش کو اسسسنٹ سیگنل انجینئر ٹو ملتان تائنات کیا گیا نوٹفیکیشن جاری انسپیکٹر جنرل پنجاب پولس شریف دستبید کا ملتان پولس افسر میت کا دورہ نئے بلوگ کا اختتاق کیا ریجنل پولس آفس میں پولس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی آئی جی پنجاب نے آرپیو آفس کے لون میں فودہ لگایا نئے کانفرنس ٹوم اور تھانا جلیل آباد کی نئی امارت کا اختتاق کیا کمیشنر ملتان چانوالحق اور ڈیپٹی کمیشنر آمی خٹک سے ملاقات دی تھی انسپیکٹر جنرل پنجاب پولس شریف دستگیر کی پولس دربار کے لئے پولس لائن ملتان آمد ایڈرسل آئی جی پولس ساؤ پنجاب انعام غنی نے استقبال کیا آئی جی پنجاب نے یادگار شہدہ پر حاضری دیا اور گارڈ آف آنٹ لیا آئی جی شریف دستگیر نے نئے ٹرافک بلوگ سمیت مختلف منطوبوں کا اختتاق بھی کیا آئی جی جیل خانجات پنجاب مرزا شاہد سلین بیگ کی ملتان آمد ڈی آئی جی جیل خانجات کا دورہ جیل پولس کی جانب سے سلامی پیش کی گئی آئی جی جیل خانجات نے یادگار شہدہ پر سمیلوں کا گلدستہ پیش کیا کہا دورے کا مقصد جیل کے عملے اور قیدین کے مسائل سننا اور حل کرنا ہے جیلوں کی کینٹون کو اپگریٹ کرنے کی نوید بھی سنا دی رحیم یارخان میں ایم پی اے چودری آسف مجید عوامی خدمت میں پیش پیش رہنما پی ٹی آئی چودری فاروق کے ہمراہ محلہ قادر آباد برسی کو مہارا چک بہتر جاوید کالونی اور حق باہو مارکٹ کا دورہ کیا علاقہ مقینوں سے مسائل کی آگاہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی پس ماندہ اور نظر انداز علاقوں میں موشی سرگرمیوں کے فروغ کا مربوط پلان تیار سیکیٹری سنت و تجارت کیپٹن ریٹائر زفر اکبال کی روزگار کے مواقع پیدا کیا جائیں گے جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے خطے کی غربت اور بے روزگاری کے مسائل کم ہوں گے ڈی جی خان کے مریضوں کے لیے خوشخبری ٹیچنگ اسپتال میں نئی سٹی سکین اور ایم آر آئی مشین انسٹال کرنے کی تیاریاں شروع ایمیش شاہد حسین مگزی نے پرمنالوجی دپارٹمنٹ کی شفٹنگ کو نیو بلوک میں شفٹ کرنے کے لیے احکامات دیئے کہتے ہیں ایک مہینے کے اندر دونوں نئی مشینوں کو انسٹال کر دیا جائے گا ڈی جی خان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر جنرل بس ٹینڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا جنرل بس ٹینڈ پر 22 کروڑ 60 لاکھ روپے سے لاغت آئے گی مسافر خوش کہتے ہیں بس ٹینڈ کی تعمیر سے مشکلات کم ہوں گی مولتان کے وارٹر بس روڈ پر واقع پارک کی بھی سنی گئی پی ایچ اے کا پارک کے ایک حصے میں این فورسٹریشن کا اعلان ویران حصے میں تین سو سزائد دس سے بارہ خود کے درخز لگائے جائیں گے بہاون لگر میں دینگی کو ہر صورت شکست دیں گے ڈیپٹی کمیشنر محمد شریف خان جدون کی زیر صدارت اجلاس دینگی کے صدبات کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہرائیت کی ڈیپٹی کمیشنر کہتے ہیں کہ لاپرواہی اور غفرت کا متحرہ کرنے والوں کی رپورٹ متعلقہ سیکیٹری کو بھیجوائی جائے گی سہرائی کی عوام کرونا وائرس کو مات بینے لگے بہاون لگر میں دو سو نفذے مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے زلہ بھر میں سیف اونچاس مریض موجود تمام مریضوں کی حالت تسلی بکش کرار ڈی جی خان جیس مینجمنٹ کمپنی کو پندرہ جولائے سے فنکشنل کرنے کی تیار دیا ایڈی سی آر سنیولا فاروک نے ایڈی لفاروک کا ویر ہاؤس کا دورہ کہتے ہیں ویر ہاؤس میں تمام خراب مرشنڈی کو پندرہ جولائے تک پنکشنل کیا جائے گا بچلی کی تقسیم کار کمپنی کے دوران میں ڈیوٹی ملازمین شہید ہونے کا معاملہ مائپکو ملتان میں مرمتی کام کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا سپریٹینڈنٹ انجینئر میاں محمد انور نے کہا کہ اب مائپکو کی ہدایات کے مطابق شٹ ڈاؤن کر کے مرمتی کام یا ٹرانسفورمر وغیرہ تبدیل ہوں گے دکان پر دیر سے آنا کمسن شاگیز کا جرم بن گیا قصوہ مروڑ کے نورپورا شاپ پر موٹسائیکل میکینک نے لیٹ آنے والے کمسن شاگیز کو گھٹنوں مرغہ بنائے رکھا شہریوں کا کہنا ہے کہ ظالم موٹسائیکل میکینک آئے روز شاگیزوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے انتظامیہ نوٹس لے بی جی خان میں بورڈر میلٹری پولس کی کاروائی بینل صبائی منشیات کی سمگنی کی کوشش ناکام بنا دی بورڈر ایلیا باباٹر پر کار کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں منشیات پر آمد سلوگلرز گرفتار مقدمہ درج خانوال میں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا ساتھ وان یوم تاسیز صبائی صدر سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی نعیم خان ڈاہا نے اہزداروں کے ساتھ کیکا تھا پارٹی کے کارکنوں کی شرکت نعیم خان نے کہا کہ حکومت صبائی صدر سرائکستان کا وعدہ پورا کرے عبام کو لولی پاپ نہ دے